کورونا بہران میں ہٹ جانے سے مدد کی ہاتھ آگے بڑھ رہی ہیں اور اسی سمت میں عیدگاہ لخنوں کو ویکسینیشن سینٹر بنایا گیا شہر کا پہلا مذہبی مقام ویکسینیشن سینٹر میں تبدیل ہو گیا ہے عیدگاہ میں کورونا ویکسین لگانے کا ملشور ہو گیا ہے ریجسٹریشن کرانے کے لیے بھی عیدگاہ انتظامیہ مدد کرے گا عیدگاہ لخنوں میں ہیل بیٹس بنائی گئی ہے مولانا خالد رشید فرنگ محلی نے ویکسین لگانے کی سبھی سے اپیل بھی کی اپنا ذہنوں میں بات بیٹھانی ہوگی کہ اس بیماری سے بچنے کا پریکوشن کے ساتھ ساتھ جو سب سے بنیادی طریقہ ہے سب سے اہم طریقہ ہے وہ ویکسینیشن ہی ہے لہذا سب کو چاہیے کہ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو ضرور ویکسینیٹ کرائیں جس سے کس بیماری سے ہمیشہ کے لیے محفوظ رہ سکیں اس سلسلے میں یہاں ادگاہ لخنوں میں یہ ویکسینیشن سینٹر سٹارٹ کیا گیا ہے جو بڑا کیمپس ہے اور یہاں پہ آبادی بھی پرانے لخنوں میں بہت بڑی آبادی ہے لہذا لوگوں کو زیادہ سے زیادہ فیسلیٹیز مہیا کرائی جا سکیں سوشل ڈسٹینسنگ کے جو نوم سے اس کو بھی فالو کیا جا سکیں اور کم وقت میں زیادہ لوگوں کو ویکسینیٹ کیا جا سکیں ان تمام باتوں کو مدنظر رکھتے ہوئے یہاں پہ دو سینٹر ایک ہی کیمپس میں الگ الگ قائم کیے گئے ہیں یہ ہم لوگ کے لئے بھی بہت پرشاہسن کے لئے اور سب کے لئے بہت خوشی کا وشح ہے کہ اسلامی سینٹر میں ایسے ایک ویکسینیشن سینٹر کھلا ہے جس کا سیوگ نیترو تپورا امام صاحب کر رہا ہے اور ساتھی ہمارے ایڈمنسٹریشن کی آفیزرز بھی جو لوگ اسیم وغیرہ سب لوگ اس میں جھوٹے ہیں اس میں اچھا کیمپس ہے اور جو لوگوں کو آکے آسانی سے جیسے اس کے پہلے کمیونٹی ہیل سینٹر میں تو سبھی جگہ چلی رہا ہے سامودہ ایک سواسکیندروں میں اور اس کے عدین جو اربن ہیلپ پوسٹ ادلب اربن پی ایسیز میں بھی چل رہا ہے باٹ اس سے زیادہ سوویدائیں اس سے زیادہ جگہ یہاں اپلابد ہے اور سامودہ کے لوگوں کو بھی آسانی سے آکے اپنی ویکسینیشن کرنے میں یہ سوویدہ کافی ہے